اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ تو امید کرتی ہوں سب حیاریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی آسان اور بہت ہی دیلیشیس ٹی کیک بنانے کی ریسیپی شیئر کروں گی یہ ٹی کیک ہم بہت ہی کم بجٹ اور آسان طریقے سے بنائیں گے بہت ہی آسان اور کوک ریسیپی ہے اور یہ کیک بہت ہی سوفٹ اور ڈیلیشیس بن کر تیار ہوتا ہے تو چلیے جلدی سے اس ٹیسٹی ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں ٹی کیک بنانے کے لیے ہم ایک بول میں سب سے پہلے انڈے ڈالیں گے اور انڈے ہم نے رونگ ٹمپریچر پر لینے ہیں سب سے پہلے ہم انڈوں کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے تو انڈوں کو آپ نے ایک منٹ تک بیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم ایک کپ چینی ڈالیں گے ایک کپ یعنی سو گرام ہم نے چینی ڈالنی ہے اور ریگولر چینی جو ہم گھر میں گیوز کرتے ہیں ایک کپ ڈالیں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے اچھی طرح سے ہم نے بیٹ کر لینا ہے تو انڈے اور چینی کو ہم نے اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے کیک کو سوفٹ بنانے کے لیے انڈے اور چینی کے مکسٹر کو اچھی طرح سے بیٹ کر کے سمودھ سا ایک پیسٹ بنا لینا ہے تو آپ نے انڈے اور چینی کے مکسٹر کو اتنا اپنے بیٹ کرنا ہے کہ یہ اس طرح سے ایک فلفی سا پیسٹ بن جائے تو اب ہم اس میں آدھا کپ آئل ڈالیں گے آئل سے بھی کیک آپ کا بہت ہی سوفٹ تیار ہوگا اور آدھا کپ ہی ہم نے فل کریم دودھ لینا ہے تو آئل ڈال کر ہم دوبارہ سے ایک منٹ کے لیے اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے تو آئل ڈال کر مزید ہم نے ایک منٹ کے لیے بیٹ کر لیا ہے اب ہم اس میں میدہ ڈالیں گے میدہ ہم نے ڈیڑھ کپ لیا ہے اور میدہ کو استعمال کرنے سے پہلے آپ نے ایک منٹ پاس چھان لینا ہے اور ایک ٹیبر سپون بیکنگ پاورڈر ڈالیں گے میدہ ڈال کر ہلکی ہاتھوں سے اس طرح سے مکس کریں گے دو ٹیبر سپون ہم کشمش ڈالیں گے تو یہ بلکل اپشنل ہے آپ انہیں سکیپ بھی کر سکتے ہیں تو دو ٹیبر سپون ہی ہم فیسے وے بادام ڈالیں گے اور ایک پینچ ہم نمک ڈالیں گے اس میں تو بس اب انہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو بیٹر ہمارا بلکل ریڈی ہے تو اب ہم نے ایک کیک مولڈ لے لینا ہے تو کیک مولڈ کو آپ نے اوئل سے گریس کر کے اس طرح سے بٹر پیپر لگا لینا ہے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو اب اوئل لگا کر اچھی طرح سے میدہ ڈسٹ کر لیں تو تیار کیا ہوا بیٹر اب ہم اس مولڈ میں ڈالیں گے تھوڑے سے باریک کٹے ہوئے بادام اور گشمش کے ساتھ ہم ڈیکوریٹ کر لیں گے اچھی طرح سے آپ نے اس کو ٹیپ ٹیپ کرنا ہے تاکہ کوئی بھی بکٹر میں ببل وغیرہ یا ائر ہے تو وہ نکل جائے اب ہم کیک کو ون ایٹی ڈگری پر تھلٹی فائی مینٹ کے لیے بیک کر لیں گے تو کیک کو ہم نے تھلٹی فائی مینٹ کے لیے اوئل میں بیک کر لیا ہے تو اب ہم اسے سٹک سے چیک کریں گے تو یہ دیکھیں اسٹک بلکل نیٹ اینڈ کلین آئی ہے تو کیک ہمارا اندر سے بلکل پک چکا ہے تو اب ہم اسے کیک مولٹ سے نکال لیں گے تو جب کیک بلکل پک چاہے تو کیک کو تھنڈا ہونے کے لیے کور کر کے رکھ دینا ہے اس سے کیک آپ کو اور بھی زیادہ سوفٹ ہو جائے گا تو الحمدللہ جی یہ دیکھیں زبردست ہمارا کیک تیار ہے اب ہم اسے کٹنگ کریں گے تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں کتنا زبردست بہت ہی سوفٹ اور ٹیسٹی کیک تیار ہوا ہے تو الحمدللہ جی بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور سوفٹ کیک ہمارا ریڈی ہے تو سردیوں میں شان کی چائے کے ساتھ یہ کیک بہت ہی زیادہ ڈیلیشیس لگتا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ اور آپ کی فیملی کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی تو اگر ہماری آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی کا نوٹفیکیشن کب سے پہلے آپ کو مل سکے شکریہ اللہ حافظ